موسیقی 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 تاکہ تمہیں عامان کہاں عسان ہوگا اس کا عجر ستر گناہ بڑھا گناہ سے بڑھا کر سات سو گناہ تک فرمایا سات سو گناہ تک کیا جائے گا تحلیل ہو تحمید ہو موسیقی 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 جب موزن نے کہا موسیقی وہ باپ آگے بڑھ کر جس کو گود میں اٹھا کر ایک بالش آتے ہو میں ایک ہاتھ آتا ہوں تمہاری طرف تمہاری طرف آتا ہوں میرے دوستور وزرگوں فرمایا کہ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی تیاری یہاں کی کرے جتنا وہاں جا کر کے رہنا ہے جو یہ دن چوبیس گھنٹے کا کتے گھنٹے کا بھئی چوبیس گھنٹے کا آدمی کو چوبیس گھنٹے میں نیند نہ آئے تو گولی کھا کے سو جاتا ہے کہ مجھے نیندھانی ختم ہو گئی پچاس آزار سال کا ایک دن ہے وہ لوگ جن کو اس کا یقین نصیب ہے وہ آخرت کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں اور مصروف ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین وَالْعَسُرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَبَاسُوا بِالْحَقُّ وَتَبَاسُوا بِالْحَقُّ وَتَبَاسُوا بِالصَّبُرُ اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالم في يوم الدین ایاک نعبد و اینا لَا قِمَاحَ اِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اَتْمَرَ اللَّهُ اَتْمَرَ اے اللہ توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو بیمارےوں کو شفاعت کی جھولیوں کو بھر دیجئے آپ کے خزانے میں دونوں جہانوں کی جتنی نعمتیں ہیں نعبار نصیب فرما اے اللہ اس عید کو ہمارے لیے اور ساری امت اور ساری امت مسلمی دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں خصوصاً فلسطین کے مسلمان اللہ تُم کو ظالموں کے شر سے لجات عطا فرما دے اور اس بلک اور اس بلک میں رہنے والوں کو ظالموں کے شر سے اس کی حفاظت فرما دے ظالموں کے شر سے اس کی حفاظت فرما دے اندرونی و بیرونی زمینی اور آسمانی عذاب سے یا اللہ اس بلک کے حفاظت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے کیمرے کے ذریعے پورے پاکستان کو تمام عالم اسلام کو عید الفتر کی مبارک ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت جس کے سمراد عام پاکستانی تک پہنچیں پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں جن کا تعلق پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو وہ مل کے جد و جہد کریں اور ایک ایسا پاکستان جس میں کہ پاکستان کے تمام لوگوں برابر کے وفادار اور برابر کے حقدار تسلیم کیے جائیں ہم سب مل کے ایک ایسی پاکستان کا خواب دیکھیں گے اور اس وقت پاکستان کے تمام علاقوں کی سیاسی جماعتوں نے مل کر پاکستان کے اندر ایک بہتر جمہوریت کی جد و جہد شروع کی اور اللہ تعالیٰ آپ اس کو کامیاب کریں گے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میڈیا کے حضرات کو پاکستانیوں کو عالم اسلام کو عید الفطر بہت بہت مبارک کو اس امید کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہم تمام مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے ہمارے پیارے پاکستان کے لیے ہمارے شہر ہمارے صوبے کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا اور ہم سب مل کر جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ رمضان کے تیس دنوں میں ہوتا ہے اس جذبے سے سرشار رہ کر رمضان کے بعد بھی لوگوں کی انسانیت کی دکھی دلوں کی اسی طریقے سے انشاءاللہ والعزیز خدمت کر پائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم کر سکے انشاءاللہ یہ بتائیے خالد بھائی ہے جناب جناب ہم نے میرا خیال ہے یہ اس کی وضاحت جو ہے پیپس پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو بھی کر چکے ہیں ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور اب سب کے مینڈیٹ کے حساب سے سب کے حقے گمرانی کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی مہاہدہ نہیں ہے یہ ایک ذاپتہ ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے جہا تک حکومت میں شامل ہونے کا معاملہ ہے ابھی تو مل کے چلنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ چل کے آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے گورنر گورنر کی ضرورت پڑی تو گورنر پہ آ جائے گا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کسی نے کسی نے بھی شروع کیا ہے پاکستان کے اندر سیاست میں شرافت اور رویداری اور برداشت اس کے بغیر سیاست کا نہ ہونا بہتر ہے اس کے ساتھ ہی سیاست آگے بڑھ سکتی ہے مردان صاحب یہ شرافت ونوی تریفیک چل رہی ہے ایک طرف لوگ گالیاں دے رہے ہیں آپ شرافت کی بارے ہیں یہ تو ونوی تریفیک چل رہی ہے وقت ثابت کرے گا ہمارے اقدار کیا ہیں ہمارے سیاسی اصول کیا ہیں اور ہمارے ناقدین کے اقدار اور سیاسی اصول کیا ہیں میں سمجھتا ہوں ساری پاکستانی قوم اس کو اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہ سیاسی اقدار ہے نہ کوئی سیاسی فلسفہ ہے نہ کوئی سیاسی اصول ہیں اور جو روزہ رسول پر کہلیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو حادشہ ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا شرمناک تھا اور یہ جو عزت و احترام اپنی سیاست سے ہم ختم کرتا جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط چیز ہے افسوسناک ہے انسان کو جساً خالد بھائی نے کہا رواداری کا ہمیشہ ثبوت دینا چاہیے عزت و احترام کا ہمیشہ ثبوت دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیحت دے ہم لوگ تو اپنے فلسفے پر قائم اور انشاءاللہ قائم رہیں گے پانی کا جو مسئلہ ہے کراچی شہر کا سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے یہ سب کو اندازہ ہے اس بات کا کہ کراچی شہر کس وقت پچاس فیصد جو اس کی ایکچول پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے پچاس فیصد سپلائے ہو رہا ہے سپلائے شوٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کی فور کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہو پایا اوپر دریاؤں سے اس طریقے سے پانی کینجھر کے پاس نہیں آتا تو ان کو سپلائے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ لانگ ٹرم منصوبیں ہیں جس کے اوپر سندوق امت کام کر رہی ہے متحدہ قوامی موومنٹ کے دوستوں کے ساتھ بھی بات ہوئی جب وزیراعظم پاکستان کراچی تشریف لائے تھے تو میں بتاتا جنوں پانی اور ٹرانسپورٹ دو ایسے عشو ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ کی پرائیورٹی اور انشاءاللہ اب کے ساتھ مل کر اس معاملات کو حل کریں کراچی کا مینڈٹ چوری کیا گیا تھا کراچی کا مینڈٹ چوری کیا گیا تھا آج اس کے دن کراچی والوں کو یہ بتائیں گے کہ مینڈٹ واپس لیں گے جی دیکھیں مینڈٹ سیٹھے چوری کی تھی مینڈٹ نہیں کر سکے اور وہی چوری ہوئی تھی لوگوں کو آج بھی پتا تھا کہ شہر کا مینڈٹ ہے کس کے پاس اور میں ایک اور بات کر دوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سیاست میں مذہب کو کسی نہ ترہ نہ گسیٹیں اور یہ سیاست اور سیاستدانوں کا کام اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں اپنے لئے دین کو خدمت نہ کروائیں اپنی سیاست کیلئے دین کی اس سے ہمیں بچنا چاہیے بننا اس سے پھر معاملات انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں چوری واپس کرائیں گے جی چوری دیکھیں ہم شروع سے کہہ رہے ہیں ہمارا اس دفعہ بھی الیکشن میں مقابلہ جو ہے پولیسی سے اگر پولیسی صحیح رہی تو صرف کراچی نے پورے پاکستان کو اس کا مینڈٹ واپس ہونا چاہیے جو جس کا حق دار ہے پوری قوم چوروں پر